میرے ساتھ آج ہے فرس کلاس کے ایک فرس کلاس کرکٹر میسیز زاہد وعید زاہد بھائی آپ کے خیال سے کیا ہو رہے کرکٹ کے اندر یہ سرفراس کیپٹنسی ڈیزرف کرتے ہیں اور یہ جو آکے مارنا شروع ہو جاتے ہیں ایک دم سے سمجھتے نہیں ہو بال کو آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں فیضان سب سے پہلے تم ایک چیز ضرور کہوں گا کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ اپنے شائکین کو بہت ہی ڈسپوائنٹ کر رہی ہے میرا اعتراض کسی بھی کھلاڑی سے نہیں ہے میرا اعتراض ہے ان لوگوں سے جو کہ اچھی اچھی اور بڑی بڑی پوسٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو لاکھ اور روپے کمار ہیں میرا اشارہ ہے ان کوچیز کے بارے میں جو کہ کچھ ان میں سے ٹیسٹ کرٹرز بھی ہیں کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لیول وان لیول دو اور پتہ نہیں کون کون سے کورسز کی ہیں میری سمجھ سے بہر ہے کہ وہ کورسز انہوں نے کہاں پہ کی ہوئے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سٹارٹ سے شروع کرتے ہیں لیڈ با ایک زیمپل ایک چیز ہوتی ہے لیڈ با ایک زیمپل کسے کہتے ہیں کہ جیسے کہ سرفراز احمد ہیں ہماری ٹیم کے کیپٹن ہیں میری نظر میں سرفراز جیسے جو کرٹر ہیں وہ ہمارے کلبوں میں رول رہے ہیں یہ میں ورڈ اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ میں خود ایکس فرس کلاس کرٹر رہ چکا اور میں ابھی تک کچھ ایسے وکٹ کیپر بیٹسمن کو جانتا ہوں کہ جو کہ نہ تو بہت امدہ وکٹ کیپرنگ کرتے تھے بلکہ بہترین بیٹسمن بھی تھے میری نظر میں اگر آپ سرفراز کے بارے میں پوچھے تو سرفراز ٹیم میں ڈیزر ہی نہیں کرتے بٹ وائی آئی ڈونٹ نو کہ وائی ہی اس آئی ہی سیلیکٹڈ ایز ایک کیپٹن آف پاکستان انٹرنیشنل ٹیم اگر میں سیلیکٹر ہوتا تو میں شاید ان کو اپنی کلب کی ٹیم میں بھی نہ کھلاتا بیکوز نہ تو ان کو کیپرنگ کا پتہ ہے نہ ان کو ٹیم مینجمنٹ کا پتہ ہے اگر ان کو آپ کریس پہ دیکھ لیں تو ان کے ٹھمکے لاغ رہے ہوتے ہیں یہ کرکٹ کی زمان میں ٹھمکا اس لیے بولا جاتا ہے جب گیند پلے نہیں پڑ رہا ہوتا I'm sorry میں اگر harsh words بولنا بیکوز میرا میرا دل تکلیف سے بھرا ہوا ہے سارا دن اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد ہم کوشی کرتے ہیں کہ پاکستان کا میک دیکھیں شاید کچھ اچھا دیکھنے کو ملے گا لیکن ہم بہت ڈسپوائنٹ ہوتے ہیں بلکل جیسے کہ آپ لوگوں نے سنا کہ زائد بھائی بہت ہی فیلنگ سے بول رہے ہیں اور زائد صاحب نے یہ کہا ہے کہ سرفراز میں ڈیزر بھی نہیں کرتا کیونکہ وہ نہیں پرفارم کر رہے وہ نہیں کھیل رہے اور وہ ان کو اپنی کلب کرکٹ میں بھی نہیں رکھ رہا ہی چاہیں گے تو زائد صاحب آپ کا فقر زمان کے بارے میں کیا خیال ہے کہ فقر زمان جو اتنے عرصے سے پاکستان کے ساتھ کھیل رہا پاکستان انٹرنیشنل کرکٹ کھیل رہے ہیں جن کا سپینر کھیل لہی نہیں آتا پاؤں ہی نہیں چلتے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے فیضان میں ایک چیز فقر سے پہلے میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے سرفراز کے کیلبر کے پلئر کو اگر آپ نے ٹیم میں کھیلانے ہے تو پلی سب سے پہلے اس کو کیپٹنسی سے ہٹائیں کیوں کیونکہ اگر وہ کیپٹنسی سے ہٹیں گے تو وہ آٹومیٹکلی ٹیم سے بائر ہوں گے کیونکہ بینگ بیٹس مین وہ مجھے تو سمجھ نہیں آتے آئی ڈونٹ نو کہ سیلیکٹرز کی اکلوں پہ کیا پردہ پڑا ہوا ہے کہ ان کو سرفراز میں پتہ نہیں کیا کامرہ نکمل نظر آتا ہے ان کو گلکریس نظر آتا ہے ان کو ہمیں از دھونی نظر آتا ہے آئی ڈونٹ نو اگر آپ میرے سے پوچھیں گے کہ میں اگر کسی وکر کیپر بیٹس مین کو اگر میں ٹیم میں رکھنا چاہوں گا تو میری فرس پرورٹی ہوگی کامرہ نکمل کامرہ نکمل ایک بہت ہی امدہ بیٹس مین ہے ماضی میں انہوں نے کچھ کیپرینگ کیپ کچھ ان کے اوپر ایز ایک کیپر کچھ کرائیسز آئے تھے بہت وہ وہ اس پہ کام کیا جا سکتا ہے لیکن بیٹس مین سرفراز ٹیکنیکلی طور پر سٹرانگ نہیں ہے آپ ان کو آؤٹسونگ کر لیں وہ وہاں پر آؤٹ ہو جائیں گے آپ ان کو تیز فلپ پر آپ ان کو گوگلی کر دیں وہ وہاں پر آؤٹ ہو جائیں گے تو سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ سرفراز کو ٹیم سے اور سپیشلی کپتانی سے ہٹایا جائے دوسرا آپ کا جو سوال ہے فخر زمان کے بارے میں فخر زمان ٹیکنیکلی وہ زیرو ہیں آپ کلب کرکٹ میں جیسے ہمارے عمران خان صاحب ہمارے پرائیم منسٹر بھی ہیں اور ہمارے پاکسین ٹین کے کیپٹن بھی رہے ہیں وہ ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ اپنی ڈمیسٹک کرکٹ کو سٹرانگ کرو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کسی بھی آپ آتے جاتے لہور میں بہت ساری گرانڈیز میں میچ ہو رہے ہوتے ہیں آپ وہاں پر ہمارے اتنے تیلنٹیڈ ینگ سٹر جو کہ اپنے کوچیز کے اور اپنے اپنے جو سینئر پلیئرز ہیں ان سے ریکویسٹیں کرتے ہیں پرفورمس کے بعد بھی کہ ہمیں کھلا دیں میں دو تین لیفٹ ہندڈ بیٹسمن کو جانتا ہوں کہ جو کہ ہر میچ میں نہ تو سو کرتے ہیں بلکہ وہ ایک اچھے فیلٹر بھی ہیں اچھے کریٹر بھی ہیں فخر زمان میں جو آج کے میچ میں جو شورٹ ماری ہے وہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کسی گلی کے بندے کو بیٹ پکڑا دیا ہو اور اس کو ایسے اوپنر کھلا دیا گیا یہ لوگ اب اس ایمپورٹنس کو کیوں نہیں سمجھتے کہ they are representing پاکستان انٹرنیشنل تین فخر زمان انہوں نے جو شورٹ مارا وہ آخری اوورس کی شورٹ ہے حالانکہ ان کی جو سکل ہیں وہ بڑے چھکے اور سلاگنگ کرنے کے ماہر ہیں یہ جو انہوں نے شورٹ مارا یہ بلکل unexpected تھا unnecessary تھا میری نظر میں فخر زمان کو آپ as a tail ender consider کر سکتے ہیں لیکن ہمارے سار پہ وہ icc کی جو ایک اس نے انڈیا کے خلاف جو سو کر دیا تھا اس میں بھی ان کے دو سے تین چانسز تھے جس میں ان کے کیچز ڈراپ ہوئے تھے وہ انہوں نے ان کی ہمارے سر پہ چڑھ کر بول رہی ہے i don't know وہ کب تک ہمارے سر پہ سوار رہے گی بلکل ایسی ہے فخر زمان champion's drop کی بعد consistently perform نہیں کر پائے اور کل جیسے کہ عبدالزاق صاحب کہہ رہے تھے کہ فخر زمان جس level کے اوپر کھیل رہے ہیں جس ملک کو represent کر رہے ہیں ادھر کے لیے اس level کو کھیلنے کے لیے بہت زیادہ practice کرنی پڑتی ہے محنت کرنی پڑتی ہے جو فخر زمان نہیں کر رہے ہیں ان کو spinner بالکل بھی نہیں کھیلنا زیادہ اور رہے گی کامران اکمل کی بات کامران اکمل بہت یہ اچھی option ہے as compared to surprise احمد کامران اکمل کی batting بہت اچھی ہے پہلے perform کر چکے ہیں پاکستان کو جتوا چکے ہیں کافی زیادہ matches اور زائد صاحب اب آپ بتائیں احمد شہزاد کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اپر سے کچھ بھی نہیں ہو رہا یہ فیزان آپ نے دونوں batsman کا جو آپ نے comparison کیا ہے یہ میں ان دونوں پر ضرور بولنا چاہوں گا پہلے میں positive چیز بولنا چاہوں گا اگر میں پاکستانی cricket team کا captain ہو تو میں اماد وسیم کو t20 میں as one down کھلا ہوں کیوں کیونکہ وہ shots کھیلنا جانتے ہیں ان کے اندر determination ہے وہ situation کے ساب سے کھیلتے ہیں جیسے کہ آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں وہ crease پر ڈٹے ہوئے ہیں اگر بات کرتے ہیں احمد شہزاد کی تو میرے خیال سے اگر وہ selfie کینگا تو ان کو کسی photographer کی shop پہ na job کر لینی چاہیے دوسری چیز میں یہ ضرور کہوں گا کہ آج جیسے انہوں نے سرفراز احمد نے جب ایک over میں چوکا بھی مار دیا چھکا بھی مار دیا پھر انہوں نے single کر کے احمد شہزاد کو جب سامنے کیا تو میں ex-cracker ہو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ اس over میں 12-13 runs ہو گئے ہیں احمد شہزاد نے چھکا مارا اور اس کے بعد ایک اور چھکا مانے کی انہوں نے کوشش کی جو کہ بلکل میری سمجھ سے باہر ہے پتہ نہیں شاید اگلے جو دوسری ٹیم ہوتی ہیں ان کو سمجھتے ہیں بلکل للو ہے وہ بھی international cricket کھیل رہے ہیں اور آپ سے بہت بہتر کھیل رہے ہیں دوسری چیز میں یہ کہوں گا کہ selectors کی bad choice of selection ہے احمد شہزاد اور عمر اکمل پچھلے کئی مہینوں سے وہ domestic میں 4 day cricket کھیل رہے ہیں اب ان کو 4 day cricket کے بعد direct آپ T20 کے format میں لا رہے ہیں چاہے وہ جتنے مرضی بڑے player ہو T20 format exceptional مانگتا ہے چاہے وہ آپ کی fitness ہو چاہے وہ آپ کی batting ہو چاہے وہ آپ کی mental skills ہو اس میں وہ ساری چیزیں consider کرتی ہیں ایک تو چیز میں یہ بولوں گا دوسرا عمر اکمل کے بارے میں میں یہ بولوں گا کہ عمر اکمل تو traffic police والوں کو تھپڑ مار سکتے ہیں وہ stage drama میں جا کے جو ہماری stage artist ہیں ان کو گانیاں دے سکتے ہیں لیکن وہ چھکے چوکے نہیں مار سکتے نہ ان کو single نکال نہیں آتی ہے نہ ان کی تانگ نکل دی ہے اگر addnan آپ مجھے پوچھیں تو یہ سارا قصور ہے ان coaches کا جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کس batsman کو کس player پہ ان کو کیا کان کرنا ہے عمر اکمل کے بارے میں میں psychologically یہ چیز بولوں گا کہ عمر اکمل باہر plan کر کے نہیں آتے جب میں grade کھیلتا تھا اور میں pad کر کے بیٹھا ہوتا تھا تو میں یہ سوچتا تھا کہ اندر کیا balling ہو رہی ہے اندر کس طرح کی situation ہے pitch کس طرح کا pitch کا کس طرح کا behavior ہے جیسے ہی عمر اکمل اندر ہے اس سے پہلے سری لینکن جو right arm legs winner تھے وہ بہت تیز تیز flipper کے ساتھ وہ گوگلی کر رہے تھے جس پہ انہوں نے احمد شہزاد کو out کیا اس کے بعد دو تین balls انہوں نے بہت difficult کی عمر اکمل ہے اور پہلی ہی گیند پہ انہوں نے cut مانے کی کوشش کی اور سیدھا plum ہو گئے cricket میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ جب آپ crease پہ جاتے ہیں تو آپ کو 4 سے 5 ball بلکل سیدھے کھیلنے چاہیے V میں V کا maverd اس لیے بول رہا ہوں کہ جتنے بھی کرکٹر جو مجھے سن رہے ہیں وہ V کے concept کو سمجھتے ہیں V کا concept ہوتا ہے کہ آپ آتے ساتھ سیدھے singles کریں آپ کے ball bat میں لگ جائے then you can go for the cut shot then you can go for the sweep shot wherever you want to play لیکن اگر آپ آتے ساتھ ہی آپ کیا آپ کو Steve Voss سمجھتے ہیں آپ اپنے آپ کو پانٹنگ سمجھتے ہیں جو آتے ساتھ آپ پول اور cut shot مار لیں گے اس کے لیے آپ کو بہت میند کرنی پڑے گی اور میرا question mark ہے پاکستانی ٹیم کے selectors وہ موٹی تنہائے لینے والے لوگ جو فضول کے پیسے لے رہے ہیں جن کو پتہ نہیں ہے کس چیز پر ان کو کام کرنا ہے بلکل ایسی آپ نے بہت اچھا کہا اگر اکمل برادرانز کو کھلانے ہی ہے تو بہت اچھی اپشن کامران اکمل ان کو چانس دینا چاہی ہے ان کو آگے لے کے آنا چاہی ہے اور پتہ نہیں اکمل کھاں سے کیا سوچ کے کھیلنا شروع کرتے ہیں thank you so much for your support زائد صاحب thank you so much for being here unsatisfied ہیں جی بلکل مزہ نہیں ہے سارا دن انتظار رہتا ہے پاکستان کا میں آئی دیکھیں گے سارے کام چھوڑ دیتے ہیں لیکن we are very disappointed with the performance of Pakistan team thank you thank you so much